یہ ہے جی قدو گارڈن اور یہ ہوم گارڈن ہے جس میں قدو لگے ہوئے ہیں یہ قدو کی بیل دو ڈائی مینے پرانی ہے اور یہ توری کی بیل ہے اس پہ یلو فلاورز لگتے ہیں صبح کے نائم پہ اور یہاں پہ اور آپ کو قدو جو دکھانے یہ دیکھئے اور یہاں پہ پتوں میں چھپا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ قدو اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ کھانے میں گل جاتے ہیں کیونکہ یہ گھر کی جو فصل ہوتی اس پہ سپری ہم کوئی نہیں کرتے تو اس کی میں آپ کو باہر جا کے نیچے گلاب ہیں کافی زیادہ میرے پاؤں میں پھس رہے ہیں اور باہر نکل کے تو آپ کو اس کا جو دور سے بیو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یلو فلاورز ہیں اور یہ ہے توری اور توری کے پیچھے جو ہے وہ ہے قدو کی بیل یہ دیکھیں یہ توری کی بیل ہے اور یہ اگلی جو رو ہے وہ قدو کی بیل ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی چڑی ہوئی ہے اور ادھر بھی چڑی ہوئی ہے اور ادھر بھی چڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا بٹھ یہ جو بلوٹ ہے اس کی سائیڈز کور کی ہوئی ہیں اور ادھر سے جو بلوٹ ہے یہ خالی ہے اس کے اوپر بھی تک نہیں پہنچی یہ والا جو بلوٹ ہے یہ بھی تک خالی ہے یہاں پہ اس کا تھوڑا تھوڑا سایا بھی ہوا ہوا اس کے اوپر یہ دیکھیں اس سائیڈ سے یہ جو بھی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ بھی قدو لگے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مثلا چھوٹا قدو اور یہ چھپے ہوئے ہیں یہ قدو اندر یہ آج ہی صبح میں نے دریافت کی ہے اور یہ میرے حسن ساتوہ پیس ہے یہاں پہ جو ہے یہ یہ والا جو ہے یہ آج کٹ لیں گے ابھی تو چھ سات پیس نکل آئیں الحمدللہ اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے یہ اتنی زبردست سبزی اور انجیر بھی اب کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے جی انجیر کا فودہ اور انجیریں اس پہ فکھی ہوئی ہیں صبح صبح تاری تھی اب شاید کوئی نظر آئے یا نہ آئے پکی ہوئی انجیر یہ ہے یہ ہلکی سی پکی ہے صبح اس کو ہوتا رہے گے اور یہ برندہ کھا گیا ہے یہ والی وہ اوپر بھی لے گی ہوئی ہے بلیک کلر کی تو یہ انجیر کا فودہ ہے اور یہ کچھ بوغن بیل ہے اب ہم واپس آگئے ہیں ہم آپ ہم ہم وہ